نمشکار دوستو میں نام ہے عدد تمشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں All About Sociology آج ہم لوگ جڑے ہیں بھارتی سماس شاسی جگت میں ایک مہت پونڈ شخصیت سے جن کی آپ نے کئی ساری پستکیں پڑھی ہوں گی جو کی بھارتی سماس شاسی جگت میں کافی بڑا نام ہیں وہ پستکیں چاہے آپ دھانائیں سماس شاسی زندانت ہوں یا سماس شاسی شود پدتیاں ہوں یا آزونک بھارت میں ساماجی پڑھ رہت ہیں اور اس طریقے کی کئی ساری پستکیں آپ نے پڑھی ہوں گی آپ نے اور ہم نے پڑھی ہوں گی میں باتشیت کر رہا ہوں پروفیسر جے پی سنگھ سر سے جن کی کئی ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں سر پروفیسر رہے سماس شاسی بھاگ پٹنا وشود دیالے میں اور سر پرو وائس چانسلر بھی رہے پٹنا وشود دیالے میں سر کے نام کے ساتھ کافی ساری اپادیاں جڑی ہوئی ہیں جن کو میں ابھی یہاں پر نہیں بتا سکتا ہوں لیکن سر کے ساتھ جڑنے کا صحبہ کے پرابت ہوا ہے اور سر نے ہمارا انمیٹیشن مانا باتشیت کے لئے سر اپنا قیمتی وقت نکال پائے سر کا بہت بہت دھنیواز سر دھنیواز تو سر میں جاننا چاہ رہا تھا پہلا جہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں ہم نے باتشیت کی کیسے سر آپ کا سماس شاہتر وشے میں آگون ہوا کیونکہ جنرلی جب میں جانتا ہوں کہ آپ کی ٹائم بہت زیادہ لوگ سماس شاہتر اچھک وشے کی روپ میں آپٹ نہیں کرتے تھے اور ہمارے سماج میں نوشن بھی تھا کہ ہماری ہم وقالت کر لو یا انجنریننگ کر لو پھر سماس شاہتر وشے میں کیسے ہو اور پھر پٹنا سے آسٹریلیا تک کا سفر یہ سوال تو کافی لمبا ہے آپ کا کوشش کروں گا سن سیپ میں جواب دوں دی سار میں سماس شاہتر میں بی اے کے اسٹر پر آیا ہوں عام طور پر لوگ سوشیالوجی میں جب کہیں کوئی راہ دکھائی نہیں پڑتا ہے اسے نہیں کر پاتے ہیں کوئی بہت اچھا بھوشش نہیں دکھائی پڑتا ہے تو لوگ اے میں اسٹر پر سوشیالوجی میں چلے آتے ہیں بہت لوگ تو سوشیالوجی سوشیالوجی کبھی پڑھے ہی نہیں ہیں لیکن سوشیالوجی کے پروفیسر بھی اس دیش میں ہو گئے ہیں تو ہماری میرے سوڑی بھن ہے کہ میں سماس ساہتر میں پرارم بس یہیں آیا ہوں بیہار میں بی اے میں ہی سوشیالوجی شروع ہوا اور اسی سمیں میں نے سوشیالوجی میں آمارس لیا اور سکٹی نائن میں میں نے بی اے آمارس کیا تو سوہیوکلوب سے جس میں میں نے آمارس کیا ہے اسی میں میں اے میں بھی کروں گا تو میں نے اے میں اسی بھی سے نہیں کیا کسی پربھاؤ میں آ کے یا کسی اور وجہ سے کی ہاں مگنی کوئی پربھاؤ ایسا نہیں تھا بیویند بیشیوں کو میں جانتا تھا کس بیشے میں کیا چیز ہے سو شروع جی ایک نیا بیشے تھا جس کے بارے میں جانتا تھا اور لوگ جانتے تھے تو ہوا کہ نیا بیشے میں چلا جائے کچھ بہتر جیبن ہو سکتا ہے سمجھ سکتے ہیں کچھ کام کر سکتے ہیں تو ایک وہ لگا کہ چنوٹی بھرا بیش ہے اور میں چونکہ گرامین پریویس سے آتا ہوں تو مجھے لگا کہ مجھے گرامین سماج کو سمجھنا چاہیے دیس کے لئے کوئی سوچنا چاہیے کہ سماج کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا ہے کوئی جرسن ساتھ کر رہا ہے کوئی انگریجی کر رہا ہے کوئی ہندی کر رہا ہے بلکل اور جہاں میں جی رہا ہوں اس کے بارے میں کوئی کسی کو جاننے کی اکچہ نہیں ہو رہی ہے تو اتنے لوگ کیوں کٹے رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک نیا بیش ہے اور اس میں ہمارا بہتر ہوگا میں ایسے ہسٹری اور انگلیس آنڈرس میں پڑھنے کی تیاری کر رہا تھا اور کچھ دنوں تک وہیں رہا بات میں لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ سوشیالوجی ہی ہے اور کچھ لوگوں مجھے رائے دی ایک سوشیالوجی مائی اچھا کیجئے گا اب بہتر ہوگا اس کارن سے میں سوشیالوجی میں آیا اور اور سکتی نائن میں میں نے بی اے کیا سوشیالوجی آمرز کے ساتھ اور اسی سال میں نے ایم اے میں جوائن کی اپٹنا سوشیالوجی میں بہتر میں میں پاس کیا ایم اے اور پانچے میں نے اندر میری نوکری ہو گئی وہیں پس گیجور دیپارٹمنٹ میں پھر وہاں سے مجھے کالیج ٹھانک پر کر دیا گیا تو جب سوشیالوجی پڑھ رہا تھا تو اترابطر مجھے کیریاؤسٹی ہوئی کہ اور کیا جاننا ہے اور کیا جاننا ہے کیونکہ سماس ساتھ اتنا دکھسٹی بھی سے اس میں تھا نہیں بلکل نہیں بہت کم سمیہ میں سماس ساتھر کو آپ سمیٹ لیں تو میں بڑھائی نہیں کر رہا ہوں یہ ست یہ ہے کہ اے میں آتے آتے میں پٹنا پر سوشیالوجی میں ساری پرسٹکوں کو میں دیکھ چکا تھا جام ترپر ہوتا ہے جب میں کسی کو بتا دا تھا تو بہتر سج کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو کوئی نہیں سکتا ہے انہیں کائیسا ہو چکتا میں نے دیکھ لیا اور کیا کرنا ہے تب میں جب پرماننٹ لیکچرڈ ہو گیا تو میں چلا گیا سوڑا کہ یہ نئی انیورسیٹی ہے اس میں اے میں اکی اسٹر پر ہم لوگ ڈسرٹیشن لکھتے تھے اور ڈسرٹیشن میں پروفیسر یوگیندر سنگھ آیا تھے ہمارے ایک جاندر ہو کر آرہ آرہ آس میں چیئرمن تھے پروفیسر یوگیندر سنگھ نیا نیا سوشیال جی سٹارٹ ہوا تھا لیکن دپارٹمنٹ کا نام کچھ الگ تھا ان کا دپارٹمنٹ سنٹر پور دا سٹیڈی سوشل سسٹم اس کا نام تو سوشیال جی میں آیا تو لیکن میرا ڈیماغرافی ایک سپیشل پیبر تھے ایم اے میں تو میرا اپنا بیچار تھا کہ سوشیال جی کو میں آیا تھا سوش کر کچھ نیا جیان ملے گا اور کچھ سماستاز یہاں پڑھائی ہوگی اس سمیں اسی سمیں کافی اس کا نام ہو گیا تھا پورے دیش میں اور پروفیسر یوگیندر سنگھ جیسے اپنی دوان وہاں پر پروفیسر تھے دیکی اومن وہاں پر تھے اور سنجوک سے میرے ایک اس کو آنیتہ نہیں لیا جائے تو کچھ کم دنوں مجھے تھوڑا فرسٹریشن ہو گیا وہاں فرسٹریشن یہ ہوا کی سوش آل جی کو بلا ڈسکرپٹی بیسے بنا دیا مجھے دلی انورسیٹی کا بھی سوق تھا پر انتھرپولوجی کا باعث تھا پروفیسر سری نیواز مول روپ مانو ساستری تھے وہ تو انہوں نے اسی پرکار کا سماس ساست دلی بس دالے میں ڈبلپ کیا اور میری اتھا تھے ہاں اسی فیلڈ کیا انتھرپولوجی کا باعث رہا اس لئے میں کبھی کبھی کہتا بھی ہوں کہ سماس ساست کتھ پتی مانو ساست کے گرب سے ہوئی بلکل بلکل جیس گھریے بھی مانو ساست رہی تھے وہ کیمبری سے انتھرپولوجی میں پی ایمی سر نیواز پی انتھرپولوجی میں پی ایمی انتھرپولوڈ 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 لوگ بیسے ہی تی مدن جی کو میں جانتا ہوں چکہ وہ بھی انتھرپولوڈ انتھرپولوڈ میں ہی تی تو کافی لوگ جو تھے بڑے نامی گرامی اسٹی دووے یا جو بھی لوگ سبھی مانو ساستری لوگ تھے میں نے سوچا کہ مانو ساستری سے بہتر ہوگا کہ برطمان سمجھی سماج میں رہتا ہو اس سماج کے وارے میں جانوں لوگ جانتے رہیں لیکن ہاں دیکھا کہ وہاں بھی چیز نہیں ہو رہا جو سب قوالیٹیٹیو ڈسکرپسن سو رہا گاؤں سے کچھ آنکرہ لائی اس کے بعد لکھ ڈالی ہے اور ہو گیا پورا جنراج بھارت کے بارے بارے مجھ پڑا لگ لگ تو میں وہاں صرف کرنا چاہا تو میں ڈیموگری میں پڑا کیا پی اے ڈی کے لیے اور مجھے سکالدرشپ کے ساتھ ہاں پر ایڈمیسن ہوا پوری فیملی کا مل گیا میں آنے جانے کا بھاڑا ہم تو پڑنے ملتا ہے میرا ایڈمیسن امریکا میں بھی ہوا تا پر امریکا میں پروفیسور نے کہا کی سو آپ چھے مہینہ میں سکالدرشپ نہیں دیں گے چھے مہینہ میں ٹرائل لیں لیکن اسٹریلیا میں ایسا ہوا کہ جانے کا سمیسہ ہی پرارم ہو جائے گا سکالدرشپ اور میں سرحان پریوار سے آتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں تکی میں دیش جا سکوں تو بھاڑا بھی انہوں نے دیا پتنی بھی بچوں کے لیے بھاڑا دیا کچھ کتاب آنکھ جاتا لانا ہے اس کے لئے بھی پیسہ دیا لگ سے انہوں نے تو میں وہاں گیا تو سرپ ٹیوشن فیلی تو سیڈنی میں جب میں اترا تو ایک آدمی نے کہا آدمی تھا ایرپو پر کہا کہ بیس انیورسیٹی آسٹریلیا تکا کہ سلیہ کے بیس تکا کہ بیس انیورسیٹی آنکھ جینیو کا اندرمان جینیو کا اندرمان بھی اسی پیرلل پر ہوا تھا اور ڈیماغری دیپارٹمنٹ وہاں کا پہلا انڈیپنڈنڈ دیپارٹمنٹ دیماغری تھا جس کے پہلے ہر جگہ دیماغری کی پڑا ہے سوشیالوجی اسٹیسٹکس اور ماتھمیٹکس ایکنومکس میں انڈیپنڈ دیپارٹمنٹ کھولا گیا پر پر پروفیسر آپ دیماغری دی ورل بڑے انڈیورسیٹی میں جانے ایک مکم ملا یہ کارنی یہ بھی تھا کہ جیسی دیماغری ہم لوگ جان پائیں گے دو تین آدمی تھے انڈیا سے دو تین دو آر تھے ہم بینگلور سے دیماغری میں پی دی کیا اور جب دیماغری میں مار ہو گیا تو ہمارا دھیان کوالٹیٹیٹیو بیٹا سے کونٹیٹیٹیو بیٹا کیور چلا گیا اور جب تک آنکڑے ہمارے سامنے نہیں ہو جب تک میں کچھ ڈیٹا نہیں دوں گراف نہیں دوں ٹیبل نہیں تب تک سنتوش نہیں ہوتا کیونکہ دیماغری سوشیولوجی اور فیلوسٹیو فرق ہونا چاہئے آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے پروفیسر ہیں جو سوشیولوجی فیلوسٹیو کرتے ہیں تو ایسے سوشیولوجی چچا کرتے ہیں بہت بہت نہیں بلکل بلکل تو میں سوشیولوجی آدمی ہوں تو اس لیے میں نے سوشیول ڈیماغریفی کو ہیم پرسو کیا ہے پر سوشیولوجی کو میں چھوڑا نہیں تو جب میں چھوٹی پر گیا تھا پڑھنا چھوٹی ملی آٹھ سال سال آسٹریلیا پھر کچھ دن نیدرلین میں پڑھا مین اکنومی آر ڈیماغریفی پھر دو بار ہوای انیورسٹی ہوای ایس سے گیا پڑھنے کے لیے تو میں کافی روچی رہی ہے جاننے سیکھنے میں کچھ جانوں کی کیا ہے کیا نہیں تو کافی لمبا سفر ہمارا رہا سیکھنے کا جام طور پر پرادھاپکوں کا ہوتا نہیں ہے جب میں کر لیتے ہیں لیکچر سیپ مل جاتی ہے تو پی ایجی کر گئے اور سیٹل کر گئے کہ ہی کرنا ہے لیکنہ کتاب دے رہے ہیں کتاب دیکھا کافی سپر افیسیل تھا کافی سیچلا تھا اس میں تو میں لیکھتا سارا کام کرتا ہمارا ٹائم میں تو ہندی کی پستکیں بھی اتنی نہیں تھی تو میں لیکھوں لیکھنا کر دیا اور چکہ ہمارے ٹریننگ باہر کی تھی تو ہم کمپیوٹر کے بارے جانتے تھے وہاں تو بینہ کمپیوٹر جانے آپ پیو جی نہیں سکتے ہیں پہلا دن پہلا سوال آپ سے ہوگا کیا کمپیوٹر جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں تی ٹریننگ لیجی اس میں ٹریننگ لیجی کلکول پڑھ پڑھ سب پڑھ پڑھ بلکل بلکل اس کے بینے ڈیموگرپی پیو جی کر ہی نہیں سکتے سمبب ہے تو سر بات یہ تو میس سے بڑا دوراؤ رکھتا ہے نہیں تی ہاں چیزیں ہم لوگ نہیں کر پاتے بندو ایک کارن ہے کہ آپ کے 99% جو پروفیسر سے ہاں جو باہر سے پی ایس سوشولوجی پی جی نہیں ہے سر یہ مسکل سے تین چار آدمی ہوگے بھارت میں یہ بلکل ایمین سری نیواز کو جب دو بار ہمار ساتھ تھے وہاں پر ایمین سری نیواز کو سویلیا میں لوگ کرتے تھے پروفیسر پر انتھرپولوجی انتھرپولوجی کرتے تھے پر ان کی چرچہ یہاں سوشولوجی کرتے ہوتی تھی بلکل سوشولوجی انتھرپولوجی انتھرپولوجی ہے سر آپ کیسے دونوں کو کیونکہ مجھے بہت کنفیوزن آتا ہے پرسنلی کی انتھرپولوجی اور سوشولوجی کی دیپارٹمنٹ دوکشی ہو ہے جب کام نگ بگی ایسا ہے کوئی بسے وستو سے کوئی سبجکٹ سبجکٹ نہیں ہوتا پدتی سے ہوتا ہے تو مانم ساستر بھی کیا کرتے ہیں کہ میکروسکوپی کا سٹیڈی کرتے ہیں اور بہت گہنت دین کرتے ہیں ایک گاؤں کو لے لیا دو گاؤں کو لے لیا یا ساہر کے نیبر روٹ سوالجی دیکھیں گے لوگ ہمیں ساتھ سربی ڈیٹا استعمال کرتے ہیں جہاں کو ڈیٹا نہیں ہوتا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں بھارت میں کیا ہوتا ادھین تو کرتے ہیں رامپورا بات کرتے ہیں پورے دیس کا چھوٹے چھوٹے سے گاؤں کسیب ادھین کر کے پورے دیس کے بارے بولتے ہیں آپ دیکھیں مارس کو دیکھئے بیبر کو دیکھئے درخائم کو دیکھئے ان کے کام کو دیکھئے اتنے ایک ہسٹوریکل سپائن کو کفر کرتے ہیں بہت بڑے چھتر کو کفر کرتے ہیں بلکل سماج کے بڑے کال کھنڈ کو کفر کرتے ہیں یا درخائم کے سوشائل کے تحری تب کچھ کہتے ہیں تو دیٹا استعمال کرتے ہیں سوشیل میں ہی ہوتا ہے کہ بھارت کا سوشیل جی تھوڑا نوٹھا ہے ہم معنف ساتھ کا دیٹا لیتے ہیں جنرل مجھے لگتا کہ کسی اور بھاگ میں بھی ایسی بات ہوتی ہوگی سر آپ نے اتنی ساری بکس لکھی ہیں ہم لوگوں کے لیے اتنی ٹیکنیکل بھاشا مطلب مجھے تو پرسنل دیکھ کے فائدہ ہوا بکس کی ٹیکنیک آپ کی لکھنے کی سر بہت انوٹھی ہے کیونکہ جن شبدوں کا چین آپ کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہندی بھاشا کے جو سماش شاطر ہیں ان میں کوئی بھی پیس پاپ آئے گا کیونکہ سماش شاستر تو باہر سے آیا تو سر آپ کی بکس لکھنے کی ٹیکنیک کے بارے میں جان چاہتا ہوں چیز کرے گا چکی میرا سویسول جی کا اورینٹیشن تھا تو میں سویسول جس لوگ کا نام لیتا تھا تو ان کا بات سمجھ میں نہیں آتی تھی درخیم کہی کسی کو بجھاتا نہیں تھا پرےٹو کہی کو بجھاتا نہیں تھا تو میں نے ہمارے ایک امریک امریکن تھے ہو تو نے بتایا کہ اس کا اچھارن یہ ہوتا یہ ہوتا ہے مجھے گلت ہی پہایا گیا تھا کتابیں گلت کس تک نہیں ہو پا رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں یہ صدار ہوں گا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ بولیں کو دوسرا سمجھے نہیں جانتا ہوں تو اسے میں پکڑ لیا کہ کہ اس دوچارن ہے یہ روٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں ہاں ایک ایمپورٹن بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ساتھ جانتے ہوں گے جب بھی کسی بیک تک اپ کو دیکھنا ہے تو آپ اپنی موائل پر دیکھ لیجئے pronounce ڈاٹ کوم پر اوکی اپ تو سویدھا ہو گئی ہے اپ جیزا سویدھا ہے ایک چلی انہوں نے اپنے ویڈیوز بنا رہے ہیں پر نی اس میں دو چیزیں ہیں ہمارے پاس talking dictionary بولے گا سب جو کو کمپیوٹر پر اپرید ہوتا ہے اور دوسری جو برمک بات اس سب اندھر میں یہ ہے کہ نام میں بھی گھڑڑی ہو سکتی ہے یہ نہیں صحیح ہے اب ایٹلی کا بدوان ہے ایٹلی میں کچھ اور نام ہے امریکہ میں کچھ اور نام ہے تک کوشی صاحب کیجئے کہ جو آپ انگلیس پولو کرتے ہیں انگلیس انگلیس پولو کرتے ہیں انگلیس ہوتا ہے کمپیوٹر پر مجھے کھوزنا ہوتا ہے اور سب جس میں بنا ہوا ہے ایک دو رہا دوسرا تھی یہ کہ انگلیس جو انگلیس غلط ہوا ہے اس لئے اچھ چھ تک ہیں جس ہر ٹیکنکل ڈکسنری ہے اس کے بعد کام ڈکسنری ہے ان کو لے کر 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 میں اس کو بیلڈ اپ کیا پر ان کو جب تک سماس ساتھ نہیں آیا گا صحیح حنواز نہیں کر سکتے ہیں بلکل آپ سابدہ نواز نہیں کر سکتے سابدہ نواز کریں کچھ اور آر نہیں کر مپیوٹر پر ایک بار اتھی کر رہا تھا تو اس نے دیا سماج آدیس جب کی سوشل آر اچھی ہندی ہونے چاہیے سماج بیوستہ تو اس کو برین نہیں ہے نا اس کو برین ہے نہیں لگا نہیں سکتا ہے آپ اپنے دیماغ سے لگائیے کی بچے یہی کرتے ہیں کسی بھی انگلیس ٹیکس کا وہ کپی کرتے ہیں اور ٹرانس لیٹر موڈ پہ ڈال دیتے ہیں گوگر ٹرانس لیٹر پہ اور اسی طریقے کا ٹرانس لیشن دیتا ہے ہمیں اپنی بدھی ترانس لیٹ کرنا ہوگا نہ کسی ہا فیشل انٹیلیجن سوچا پارسنس بھی نہیں ہو سکتا تو کیوں ایک اچھا ٹیچر بنا جائے اور اپنے دیارتیوں پہ میں سیوہ کروں تو میں اسے سیوہ بہن سے ملتا نہیں ہے بہت بہت لگتا ہے سوال لاکھ ریپے پینسن ملتا ہے جس وہ تکاب لکھوں گا تک لاکھ ریپے سال بھر کام کرنے کے لئے میں نے آپ سے بات چیت کری تھی تھی آپ نے بتا تا کہ بارہ گھنٹے روز کام کر رہے ہیں سلو گیا یہ سلو کر دیا تو ہم لوگ اسی مادہم کے آدمی ہیں میں ہندی مادہم کے آدمی نہیں تھا مجھے مجھے لکھنے نہیں آتا تھا لیکن سر میں انگلیش بھی دیکھئے وہ بھی کافی اچھی نہیں تھی ایک پرابلم اور تھی ایک 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 بکس برس ریسرچ بک جو ریسرچ کر کے پروفیسر لکھتے ہیں اور ایک ایک بک جو لکھنے آلی رہتی ہے ان میں کافی لارج گیپ دکھتا ہے ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ ہر سال اکس سورٹ سے ریسرچ بک نکلتی ہیں لیکن ٹیکس بک کے نام پہ ایک کسی انٹریسٹ ہیں کچھ ایسے ہیں جو ریسرچ پر زیادہ کنسنکریٹ کرتے ہیں یا ریسرچ پر ہی کنسنکریٹ کرتے ہیں ہم 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 کتاب چھپا کر اپنی ایک انٹریسٹن پبلیشیتی چاہتے ہیں تاکہ سارے دنیا میں جاتے رہے ہیں گھومتے رہے ہیں گھومنے کو سوخ سکتے ہیں کچھ لوگ ویسے ہیں جو سب کام کیا کرتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں ہم تو جو ہم کو جو ہو گئے ہم بردیا بیدار کیوں نہیں پیدا کرے سو سو لوگ کیوں نہیں پیدا کر سکے ہم تب میں جو سیوا بھاؤ سے لکھتا ہوں میں جو گھومی چکا ہوں میں جو کچھ کر چک ہوں اب میری چیانسیٹ پیپر ہے چیانسیٹ میں چولہ ریسرچ پیپر میری انٹرنسنل جڈرنل میں یہاں لوگ نہیں معلوم ہے کہ جڈرنل سے ہاں مانگا نہیں جاتا لیا بیلی پرسانی نہیں جانتے کوئی سندہ نہیں کرتا ہو تو میں تو بیدارتیوں کی سیوا میں لکھ رہا ہماری پرسٹی کچھ بیسی ہے کہ آپ لاک چاہ کر بھی مرٹن پارسن نہیں بن سکتے جو چی ہم بنی نہیں سکتے پریازن کریں ہم کیوں نہیں اچھا سکتے بنے ہم ہمارے بیدارتی نہیں پرسانی اتنی سمی رہا ہیں آپ کو نہیں آپ کو exposure نہیں ہو وہاں بیدیو سو میں آپ رہیں گے بیدیو میں امریکہ میں رہیں یا ایروت میں رہیں کہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ امریکہ میں ہیں سارے دنیا میں ہیں اب منٹ منٹ آپ کو exposure ہوتا رہتا ہے اب جتنے بڑے بڑے ایسکولر ستے دنیا میں سب آتے تھے ہم لوگ لیکچر دیا کرتے تھے اور جب ٹائم نہیں ملتا تھا تو لنچ آور میں لوگ اپنا آستہ کیجئے آدم لیکچر سنی ہم بڑے بڑے دوانوں کا بڑے لوگوں کا لیکچر سن چکے ہیں ایک دو نہیں ای چیز ہم افصر نہیں پرابط ہے جب تک آپ کا انٹریکشن اس لیول کا نہیں ہوگا نا گیان تو دنیا میں راستہ نہیں ہے جب آپ کو exposure نہیں ہے آپ کے پس میں مجھ میں نے انڈین پر کام کیا میں جہاں کی کتاب جہاں کی جنرل میں چاہتا تھا لیبریڈرین کو دے دیا ان کا کام ہے مانگانا سیارے دنیا سے کھوچ کر کے کتاب بھی نہیں آتے جنرل بھی نہیں آتے ہیں تو exposure آپ کو نہیں ہے نا کافی سلسط اسیا کے لوگ کاتے دیکھ کی ڈیوپلپنگ کانٹری مین کھوچ برنی کھوچ 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 بھارت کا کوئی کادمی کوئی صدحان صدحان پروپورن کر چکا سنگل تیری پروپورن ڈڈ بائی انی انڈین سرش آلوی جس کیا کمی آپ دیکھیں جتنا بڑا بڑا اکنومکس میں بدون ہوا جتنا بڑا بڑا اکنومکس میں ہوا باہر کٹرین اور انڈیا سے باہر چلا گیا چاہا جو بھی آدمی ہو سائنس میں ہو سب باہر گئے یہاں سب بہت مشکل ہے ایکس پوزر نہیں ہے پوزر نہیں ہے اور یہاں پہ بہت ہوتا چھوٹی چھوٹی بات آپ کرے گا اور کئی بار میں گیا لیکچر دینے کے لیے انیورسٹی کو نہیں پتا ہے کیونکہ بھائی جانتا ہے میں کیوں نہیں جاؤں گا چھوٹی نہیں دیتے تھے تو میں ان کا بینا بتایا بھی نہیں کر جاتا تھا اب ایسا ہے کہ ایک ہوتا ہے جیلسی بھی کافی ہوتی کافی کافی دیکھتے ہیں آپ نہیں چھلانگ مار سکتے لیکن سر آپ جیسے لوگ جب تک لکھتے رہیں جب تک ہم لوگ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ساتھ جیسے اگلا یہ تھا کہ ہر سماج شاشری کا سماج جگت کو دیکھنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے جیسے درخائم کا ہے ویبر کا ہے جی اگل سر آپ کا میں جاننا چاہتا ہوں کہ سماج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارا پیور میکرو پرسپیکٹیو ہے میں آنکڑوں کے مادہم سے بیٹی تک پہنچ چاہتا ہوں سماج تک پہنچ چاہتا ہوں ہم ہم انڈیویجول کو دوچار کو چھوٹے سمو کو لے کر کر کے اور پورے سماج کو جانے کوشش نہیں کرتے ہیں ہم بڑے سماج کو دیکھ کر کہ کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہم قوانٹیٹیٹیو میرے بشواس کرتے ہیں جو مجھے بتا رہا ہے وہ ہی کچھ اور کبھی ہی بتا رہا ہے اس میں زیادہ افجیکٹیو ہوتی زیادہ سائنٹیفی سیٹی ہوتی ہے لوز ٹاوک کرنے میں میرے کو روچی چال رائٹ مل سکی کرتے ہیں کہ اس میں سوچولوجیکل imagination کی کمی ہو جاتی ہے جب ہم بہت زیادہ آنکھڑوں پر وشواس کرنے لگ جاتے ہیں تب ہم کیسے ان ساری چیزوں تک پہنچیں دیکھ آیسا آیسا ہے بندو دونوں کے پکس بی پکس میں ایسی بات کی جاتی ہے میکرو پر بھی کچھ کہا جا سکتا ہے کوئی پر سکتی اپنے آت میں پورن نہیں لگن سار بی سی سی بی سی دونوں میں ترک ہے کس کو کہا جا کس نہیں کہیں آپ کو کرنا ہی پڑے گا انہی بی سب سے درست بات تو نہیں لگن سار یہ ضروری بھی ہے کہ آکھڑے ہوں کیونکہ اگر ہم فاؤنڈیشن کو دیکھیں تو درکھائیم کو یا آنکھڑوں کی کمی نہیں تھی جیسے سوسائیڈ والی تھی تو ان میں ایک زبردست ڈیموگرافک آنکھڑا بھی لیا گیا بلکل 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 بھارت جیسے دیش میں جو کی چین کے بعد دوسر نمبر کی پاپلیشن ہے وہاں تو پھر مجھ لگتا سر اگلا تھا کہ اپنے جیسے بتایا تھا ایمین چینیواز سر کے ساتھ آپ نے کافی سمیں گزار آسٹریلیا میں ہاں ہمارے ساتھ دو بار ہاں تھے ہم لوگ ایک دیپارٹمن میں کام کر رہے تھے ہاں بیسٹن پروفیسر تھے ہمارے ہاں دو بار میں انہیں سو آسٹریلیا میں تھا درمیان دو بار آئے ہم ہم لوگ چائے پینے سمیں میں کٹھا ہو جاتے تھے ہم پر آتے تھے کھانا پینا ٹالنا ہو تا تھا ہم ہم انگریزیم بولتے تھے ہندی نہیں پسند کرتے ہم 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 بات کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں ہم لوگوں نے جیب کیا ہم ہم کمی رہ گئی ہے آپ اچھا کر رہے ہیں کہ آپ لے کر کر لے کر کر رہے ہیں میں نے کی رہے ہیں اور بیہار کے مجرس پٹن کا ایک آنالیس کیا اور بتائی کیسے کلچرل دیفرنس اسٹیٹ میں روال آور مجرس کو کل پٹن کو ڈیٹرمن کرتا ہے ہم چھوٹکے ہمارا سپر وائزر وہ کہتے جی پی شنگ جو بھارت کا ساتھ ہوا نہیں ہے یہ کر رہے ہیں اور وہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب بھی آپ لوٹ یہاں تھا ہماری مجبوری بھی کچھ تھی میں گھر کا کہل آدمی ہوں میری ماں تھی کوئی اتحا نہیں تو پریباد چھو کر کے جانا اچھا ہی لگا میں تو ٹاٹا انسیوٹ میں بھی اسوسیٹ پروفسر تھا ریسٹ مسیدال جی کا تو وہاں بھی میں رہ نہیں پایا میری پتنی یہاں کے لیے رہ گئی تھی ماں میری کے لیے رہ گئی تھی تو میں نے سنجھا کہ میں کیا کروں گا جب پریباد کے کام میں نہیں آ رہا ہوں جب میں بدیش میں تھا میرے دادی گوزر گئی میرے پیتا جی میرے دو سال کو مرگ گوزر گئے تھے میں گھر کا ایسا اکیال آدمی تھا کہ مجھ پر کافی جیمعواری تھی تین جیمعواریوں کے چلتے میں کہیں جا نہیں سکا مجھا آئی آئی ٹی کانپور میں بھی پریسٹن پروفسر میں ہوا تھا ٹی ٹی فائی میں صرف دوبے نے میرا پونٹوینٹ کیا تھا لیکن میں جوان نہیں کہ لوگ کہتے رہے جائیے کہ میں گیا نہیں تو یہ ہماری کچھ پریبارک پرستیتی ایسی رہی ہے کہ میں کہیں جا نہیں پایا یہ سب ہے سر اور کن میں شیوہ کر رہا ہوں لوگوں کا روبرو ہوا کچھ اور کس سے آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ذکروں بہتوں کو میں جانتا ہوں پرائے سبوں کو میں جانتا ہوں کیا دوئے صاحب کیا بیٹی صاحب میں سب کو بہتوں کو جانتا ہوں یا وندر صاحب ایک بہت کو میں جانتا ہوں اس میں کوئی کمی نہیں ہے کسی کلی بدیشی سمان شاہد سے کبھی آپ کا کوئی ذکر ہوا ہو یا کوئی ایسا یادگار مومنٹ ہو جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو آشار تو سمان شاہد لیکن ہماری ہمارا تو سمند بدیشو میں جب بھی بات میری ہوتی ہے تو ڈیموگرافر سے ہی بات ہوتی ہے سوشیالوجی صد بات ہماری نہیں ہوتی ہے کیونکہ میں ایک بیسیکلی سوشل ڈیموگرافر ہوں ہمارا اور انٹیشن ہو ہی ہے میں سوشیالوجی کو ڈیموگرافی میں لاتا ہوں یا کوچی اس میں کرتا ہوں تمہاری ڈیموگرافر سے ہی بات ہوتی ہے جو بھی ورلڈ کلاس بڑے بڑے ڈیموگرافر ہے بہت ہوسی ماری بھیٹ ہے اور بڑے بڑے ڈیسٹورین ہے جیسے اپنا نام سنا ہوگا انڈیا دیٹ وز وندر کس نے لکھا ہو انڈیا دیٹ وز وندر بہت نامی آدمی ہیں بہت ہے وہ ہے بہت بڑے نام ہے اتحاس میں بہت بڑا نام ہے اور امیلہ امیلہ تھاپر دونی کنڈر ایم پی جی کی ہوں گی وہ میں اس محصتہ ہوں بہت دیان میں نہیں ہے کہہ رہت ہے نہیں میری کتاب جو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کتاب جرور دیکھئے گا میں دکھا رہا ہوں میں چاہتا ہوں گی سر آپ اپنی کتاب ہوں گی ہر کسی کو پڑھنی چاہیے میری کتاب سریمت بھگبت گیتا جو ہے یہ انگریجی میں کتاب ہے سر تھوڑا پیچھے رکھے دیکھا دیجئے سر پیچھے تھوڑا سا رکھ دیجئے اس کو سر یہ آپ نے لکھی ہے سریمت بھگبت گیتا ہے سر تھوڑا ہاں ہاں جی ہندی میں بھی انگریجی میں بھی اور یہ سو پریس کمنٹری ہے یہ پریس کمنٹری ہے تو یہ سر مارکٹ میں کب آ رہی مطلب آ چکی ہے کیونکہ مجھے تو فلپ کارٹ پر نہیں دیکھئی کتاب آ چکی ہے کلپاد نے نکالا ہے اس کو ایک گیان ایک پبلیسنگ ہاؤس جو ہے گیان بکس جو ہے اسی کا ایک مجھے سنے نکالا ہے ایک کتاب دوہزار انیس میں آئی ہے اچھا انیس میں کتاب آئی ہے اور ریڈیبول اپاٹ پڑھنے لائک کیا بتایا ہے سر آپ نے اس بک میں کس تھیم پردیش ہے ڈالا گیا ہے لیکن گیتہ میں جس درسن کا پرتی پادن ہوا ہے اس درسن کو آگے بڑھانے کی اوقات بشو میں کوئی بیکتی نہیں رکھتا ہے وہ تو ہے سر اس سے آپ آگے کچھ سوچے ہی نہیں سکتے ہیں اسمبہ پہ سوچنا ہے جس درسن کا پرتی پادن ہوا اور کوئی کسی دھرم کے درسن اچھا دھرم کی کتاب نہیں ہے پوری مہنپتہ کی کتاب ہے لوگ اس کو ہندو دھرم سے جوڑتے ہیں ہندو سبد تو مسلمان نے پریوک کیا ہے ہندو دھرم کے کسی بھی گرانت میں ہندو سبد نہیں ہے بلکل نہیں ہے سر جو ہندو میں رہتے ہیں وہ ہندو ہو گئے ہندو ہو گئے اور جس درسن کا پرتی پادن ہوا ہے یہ مہنپتہ کی سب سوچ کرتی ہے ایک ایسے کرتی ہے جس کے آگے آپ سوچی نہیں سکتے ہیں سر میں بھی کام کرتا رہتا ہوں میں بھی گیتہ کا نہیں اس لئے ایک میری ہندی میں ہے آپ پڑھئے بھی اس کا اس کا جو انٹرڈکشن جو گیتہ کا ہے قریب قریب یہ ہم سمجھتے ہیں تین سو پیچ کا ہے اوکے اس لوگ سمجھان ہے میرا بدیس نہیں ہے اس کے پیچھے کی فلسپی میں نے دیا ہے کہ گیتہ کیا ہے اور آپ ہاں فلسپی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مہموارد ہے گھٹنا نہیں گھٹی ہے جھوٹ گھٹی ہے گھٹنا ہو جس جس ٹیکنالوجی سے ناسا اپنا کام کرتا ہے اسی ٹیکنالوجی سے دینہ اور سمیت ڈیٹرمین ہو گیا ہے یہ گیتہ تو آئیٹی کھڑکپر کے لوگوں نے کیا ہے یہ پورا یہ گھٹنا ہے گھٹی ہے اور میں یہ ہی کہہ رہا ہوں سارے ریالٹی ہیں اور یہ جو کرشن کا جو فیس ہے تو رینڈم فیس ہے نا کہ کچھ نے دیکھا کیا کیا ہے یہ دوسرے سکیچ ہے کرشن ایک اسکیچ ہے ہاں ایک بیچار ہے اور جو بیچار دے رہے ہیں یہ بیچار کوئی مانب دے ہی نہیں سکتا ہے عدیوٹی اپروس ہے کوئی جو دے رہا ہے ایسا عدیوٹی اپروس ہے جس کو ارزن دیکھنے ہی با رہا ہے ارزن کو دیکھنے ہی کچھا ہو گئی سمجھنے ہی کچھا ہو گئی لیکن آنکھوں میں روشنی نہیں روشنی پرماتما نے دیا اور پھر بھی دیکھنے ہی پایا وہ بھائیوٹ ہو گیا ارزن پرماتما کا شروع پیسا ہے پھر میں نے سوال کیا ہے بہت لوگ کہتے ہیں بھگوان ایک ہے کہنے کہ میں نے سوال اٹھایا ہے کہ بھگوان کون ہے کیسا ہوتا ہے سب نے گنتی گنی ہے کہ یہ وہ ہے کہ نہیں وہ ہے یہ بھگوان ہے بھگوان ایک ہے یہ ایک ہے کئی سے مان لیا آپ نے کہاں گنتی کر لیا آپ نے کوئی پرکشہ کچھ بھگوان کا یہ ایک کریٹریہ ہے اگس کونت نے بتایا تھا نا کہ پہلے ایک تھے پھر کئی ہوئے پھر اس پر تتو آ گیا ہے اگس کونت کو تو ان کے دوستوں پاگل ہی کہتے تھے وہ بیٹے وہ کرسٹین آدمی تھا وہ رومن کتھلک کا اظہار پر اپنا سوچولوجی کا کوئی اے کیا اور اس کو کہتے تھے لوگی ہی لیپس ان پریگس پارڈائیز پاگلوں کا سورگ میں رہتا ہے اگس کونت کیا کہہ وہ کہنے دیجئے گیتا آگست کونت کو کوئی تلنا نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ کیا اور بات میں بتا رہا ہوں جتنے بھی دھار میں ہے سب کا پرتی پادر پرائے بیبکوفوں کی دوارہ ہوا ہے اس کو کہیں سے انہوٹی ہو گئی یہ بتایا کوئی دعا نہیں ہمارے جو دھارم کرانتے ہیں بڑے ہولے رسیموں نے دعاوں نے دیا ہے یہ کسی دھار میں نہیں ہوا ہے یہ کوئی معمولی انتر نہیں ہے نا اور جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہاں پروفٹ کہا رہے ہیں دیکھیں وہاں ان دھاروں میں پروفٹ کہتے ہیں کوئی بات کوئی آدمی کو لاتے ہیں کہنے کے لیے اور ہمارے ہاں صرف پرماتمہ ہی کہا رہے ہیں کوئی دیریکٹ باتیں آ رہی ہیں کچھ نے کوئی بات وہ کسی کے معمولی سے باتیں آ رہی ہیں ہم بھی آپ سے بات کر رہے ہیں کسی معمولی سے نا تو کرسنے بھی ایک معمولی ہے کرسنے نے کہا ہے نہ کہ ارجم تم کیا سوچتے ہو کہ میں پہلی بار ہوں میں پہلے بھی آیا ہوں اور بعد میں بھی آوں گا میں یہاں ساسوت ہوں مجھے پتا نہیں کہ میں کہاں سا آیا ہوں میں کیا ہوں میں کہاں جاؤں گا مجھے لیکن میں سر جگہ بیابت ہوں آدھی اور انت نہیں ہے میں ہر جگہ ہوں کوئی انت ہمارا نہیں ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں کیا ہوں کچھ جاننا چاہتے ہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں پرماتنہ کا صوروپ اتنا بھی اتنا بھی سوال ہے کہ اس بھی سوالتا کا انوہو بھی نہیں کر سکتے ہیں بولنے کی بات تو دور رہی انوہو تک نہیں کر سکتے ہیں تو سر ایسے بینگ سماج شاہستے ہیں آپ کا اس طرف جھکاؤں کیسے ہوئے دھارمک پسک لکھنے کا دھارمک پسک نہیں نہیں religion to society دھارم کا حسن ہونا چاہیے ہمارے جتنے بہت سارے ہندو ہیں سکایت کر کے شکولر بنتے ہیں میرے اسی کوئی تماننا نہیں ہے شکولر کا آجا ہوں جو سٹیپکٹ میں چاہیے سر آج کل تو ویسے trend بھی بن گیا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا height پہ جانا ہے تو ان myths کی یا جو ہماری ان کی critique کرنے لگ جائیں یا پھر ساتھ بھاشا میں کہیں تو گالی دینا بیکتگت جیبن میں بیکتگت جیبن میں corrupt ہوتے ہیں جاتیوادی ہوتے ہیں سب کو کارم کرتے ہیں لیکن جب بڑے پڑٹ فارم پر آتے ہیں تو اپنے ہی دھارم کو گالی دے کے آپ اس کی شکایت کرتے ہیں چکولر ہونے کا certificate لیتے ہیں تب میرا میں تو ایک سماس ساتھ بھروپنے میں اس کا resolution کیا میں نے کبھی نہیں کہا کہ کھراوی اچھا ہے میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ جو دھرم جو ہے یہ جو ہے یہ ایک سناتن دھرم ہے ان دھرموں کی طرح دھرم نہیں ہے یہ بلکل اس کا مجاجیس چکولر ہے جنکہ دھرم کا مجاجیس چکولر ہے کیونکہ جتنا ہمیں یہ بھی لکھا ہے کہ جتنا ایک جیٹ جتنے باہر لوگ اس دھرم سے اسے دھرمیں گئے ہیں اتنا کسے دھرمیں نہیں ہوا سب دھرمیں باہر سے لو آیا ہیں ہمارے آنکھ کوئی آیا نہیں سب گیا ہے بلکل بلکل باہر سے جاتا ہے بہت ایک جیٹ ہے بہت بڑا ہے انٹری پونٹ نہیں ہے یہ کہنے کہ ہمارے دھرم کی یہ مہانتہ ہے یہ مہانتہ ہے دھرم کی مہانتہ ہے کہ آپ کچھ بول سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارے جیوان دھرسن کی مہانتہ ہے کہ ہم کتنے کھولے ہیں کہ ہم اس دھرم کا دردفن دے پائے ہیں تب ہی تو اتنے دھرم کسی دھرم کسی دیس میں چھتا پانچ دھرم کچھ پتی ہوئی ہے ہمارے جین دھرم کیا بولتا ہے ہندو دھرم سکھ بھی آئے سکھ بھی آئے اور انہیں کمیورٹیز کو بھی ہم نے اپنے اندر اور انہیں کمیورٹی کو بھی لیا اور سب ہم ہی سے ہم ہی سے باہر گئے ہوئے ہیں ہمارے ہاں سے باہر گئے ہوئے ہیں پہ ہمارا لیبرالزم کا تو کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے ان سارے باتوں کوئی رکھا شکللریزم کیا ہے کیا نہیں ہے بہت اہم اس سماسات درشت سے ایک کتاب اچھی ہے کتاب میں سب بلکل اس کا لنک میں ڈسکرپشن دے دوں گا ایک کتاب ہندی میں بھی ایک ریجی میں بھی اچھا سر میں لنک میں اس کا ڈسکرپشن دے دوں گا سر آپ ناغلہ صاحب کی میم کی بارے میں کچھ بتا رہے تھے ہاں انہوں نے اس کا ریفیو کیا ہے ایک ہندی میں جو جنرل نکلتا ہے مسئل ناغلہ کی پتنی میں ریفیو کیا میں نے شاید وہ ریسرچ پیپر میں نے پڑھا ہے لیکن مجھے یہ دھیان نہیں آیا تھا سر آپ کی بک کا ہے سمکشہ 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 ابھی حالی میں ہاں ہاں اس میں ہاں حالی میں گدائی میری تین ایک تین کتابیں ایک کومن مین کے لیے ہے اور ایک جو ایروپ کے جو بڑے بڑے دوان ہیں یا جو بہت بڑے سوچتے ہمارا دھرم سب سے بہان ہے ان کے لیے ہے اور ایک عام بھارتیوں کے لیے تین کتابیں گیتہ کے اوپر دو ہندی میں ایک انگری جی میں بہت بڑیاتی میں نے سیوا دی ہے میں نے لوگوں کو بتایا کہ کیا ہے ایک سمہ ساتھی دھرم کے بارے ہم کیسے سنوچتا ہے اس سر میں بلکل خریدوں گا سر ہم لوگ کے ساتھ تو ہم انڈین سوشالوجی یا انڈین سسٹم کے بارے میں جو پرابلم آتی ہے وہ نئی کتابیں نئی کتابیں آئی ہیں ہاں سر یہ والی میں نے دیکھی ابھی ابھی یہ والی ڈشنری کی سر خاصیت بتائیے کیونکہ اس کے پہلے سر یہ ہندی میں اس کے خاص یہ انگری جی میں اچھا ہندی میں نہیں ہندی میں ہندی میں یہ ہے سماج بگیان وشوکوش اوکی اوکی سماج بگیان سماج شاہ وشوکوش نہیں کہا اپنے سماج بگیان جو بھی ایلائیڈ سبجٹس ایک اونمک سائنس انتھروپولوجی ہسٹری ان کو بھی میں اکوموڈیٹ کیا ہم بہت سب دو کا استعمال کرتے ہیں جو ہم اس اس کو اس میں ڈالا ہے پی ای کتاب دوزار دنوں میں چھپی تھی اس کی پیشتہ یہ کتاب ہے کہ عام طور پر لگے گا کہ جیتنی سوشوالی کے ڈکسنری ہیں ملے گا نہیں کیونکہ ہم نے کیا ہے کتاب ہیں اور جو لیٹس انفرمیسن اس کے اوپر ہے جو اس کو میں رکھنے کوشش کیا اور پوری دنیا کی سوشوالی کی ایک سمری ہے اس میں سب اپ ڈیٹ انفرمیسن ہے دوہزار انیس تک کھا انفرمیسن پورا اس میں سب ڈالا ہوا ہے تو یہ کام بہت لمبا چلا ہے ہمارا دس سال کام چلا ہے اس کے اوپر ہمارا تو اور اتنا کمپریہنس کو ڈیٹس نہیں ہے ایسا ہے بہت سب جو بھارتی بھاس سب جو عام طور سے بیدی سی کرا میں نہیں رہتا جس جمداری پرتہ بھودان کیا نہیں رہ ہمارے سب جگہ وہاں نہیں ملتی بلکل نہیں ملتی بھارت جو سب سنسکار کیا ہے ساری چیز کیا ہے پرشارت کیا ہے جاتی کیا ہے ورن کیا ہے سارے جو سب آتے ہیں ان کو میں رکھنے کا پریاز کیا ہے اور کوشش کیا ہے کہ سب لوگ اپنا یہ کوئی فائنل کتاب نہیں ہے فائنل کتاب لکھ نہیں سکتا موسکر سار 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 ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کی ایسا ہے نا کہ ادھکانس لوگ جتنے بڑے بڑے سر ڈیو ہل ہیں بڑے بڑے بدعان جتنے ہیں ایسا بھی ایوروپی سابدوں کافی استعمال کیا ہے ایوروپ کے فلوسپیس استعمال کیا ہے ایوروپ کی فلوچپ کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں کیسے سمجھیں کہ سمجھن کیا ہوتا ہے سمجھن کیا ہوتا ہے بہترہ کے سب استعمال لیکن سر اس کے لیے ہنڈی میں پرتک رہنگ لکھ دیا گیا ہے بس اتنی سی بات ہوئی ہے کہ ہاں پرتی کرتی ہوتی ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کے پرتی کرتی ہے بس اتنی سی بات بتا دی گئی ہے سیمیلیشن میں اور ایسے ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں مجھے دیکھتا ہے کہ یہ کہیں کہیں گیپ ہے کیونکہ ہم اس فلسفی سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں ابھی بھی صرف اتنی بات کی پرتی کرتی ہے وہ بہت اسپرسپک آتے ہیں نئے بات نہیں چلے گی اتنی سی بات نہیں چلنے والی ہے لیکن ہاں ہمارے ہاں پرسانی ہے کہ سبد جو سبدوں کا جو نرمان ہوتا سنسکرت کے بل پر ہوتا ہے سنسکرت میں اتنی چھمتہ ہے کہ اتنی سبد نرمان کی چھمتہ دنیا کے کسی بھاسا میں نہیں ہے بلکل تو ہم سنسکرت کا ساہر لیتے ہیں اور سنسکرت سے ہم کٹے ہوئے ہیں جب کٹے ہوئے ہیں تو ان سبدوں کے مادہم سے اس بیچاروں کی جو پرکرتی ہے جو میجاز ہے اس کو ہم نے سمجھ پاتے ہیں وہ پرسانی ہمارے ہوئی آتی ہے تو ہم کو چاہیے بول چال میں اب جیسے dominant caste ہے کہ آپ لوگ پربو جاتی کرتے ہیں یہ ہی نہیں جیسے پربو جاتی میں نہیں کرتا ہوں میں نہیں لکھتا ہوں میں دوانگ جاتی لکھتا ہوں دوانگ ایسا سبد ہے کہ ہر کو سمجھ جائے تو میں کوشیز کرتا ہوں جہاں جہاں چالوں سبد آگیا ہے جو پچیلن میں آگیا اس کو استعمال کروں اور پھر نہیں تو جو لچاری یہ سنسکرت والی اترہے گی اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسی انگری بھاسا میں اس کو سویکار کر لیتے ہیں کوئی اپائی نہیں ہے سر کیا اس بات کی روت نہیں محسوس ہوتی کہ بھارتی یہ سماشات کے انگلیش والے جتنے ویدوان ہیں یا ہندی والے وہ ساتھ میں بیٹھ کے ہم ان سب کے لیے کچھ شبد نائے گڑھنے کی کوشش کریں جو کی کم سے کم ہندی ڈشنری میں بھی نہیں ہوتے ہیں یا ہم اس چیز انفلوینس ہو کہ ایک صرف سمتی سے ایک شبد گڑھیں اور نئی ترمیلالوجیز کا جو کی ویدیش میں ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ گڑھنے کی بات چیت کریں جو کی ہندی والے بچوں کو بھی آسانی پڑے کیونکہ پھر تو ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائیہ ٹھیک ہے دبنگ جاتی نہیں سوانج میں آ رہا تو تم ڈومیننٹ کاسٹ یاد کر لو سنسکرٹائزیشن یاد کر لو یہ سہی ہے جن کی اور آپ کیسہ روچی نہیں ہے اس کام میں سوچنے کیا کر کے مجھے کیا ملے گا ہاں جو لوگ ایسا کر سکتے ہیں جو لوگ ص śmیraph کر سکتے ہیں وہ ایسا کام کرتے نہیں سر کیونکہ اس میں تو بڑی دکھتنا ہو جاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے انگلیش میں یاد کر لو اس کو ٹھیک ہے انگلیش میں یاد کر لو اور فر ان تمہیں بچہ کہتا ہے تو انگلیش میں یاد کر لو تو ہم انگلیش مہینہ پڑھ لیں پھر سب ہم اندھی بھی کیوں پڑھ رہے ہیں اور کئی بات جیسے میں نے دیکھا بھی ہے آپ نے جیسے دیفنیشن کو ٹرانسلیٹ کیا ہے تو اس کے لئے بھی آپ نے وہ شبد وہاں پر اسپیسفک اپیوک کیا ہے جو کہ اسی شبد کی ہی بات کو سمجھائیں نہ کہ کسی اور شبد کی بات کو یہ تو سر بہت اور سر جیسے ابھی آپ نے یہ والی بک بتائی اسی کے ساتھ ہی ایک سوشل پرابلم ہے اور بس سے ایک دو سوال سر اور ہے میں آپ کے زیادہ سمجھ نہیں نہیں سمجھ 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 سب آپ ہی لوگ کے لئے ہیں سر ایک پرابلم اور تھی کہ بھارت میں جس طریقے سے اب آپ دیموگرافی کے سکولر ہیں دیکھتے ہیں کہ ہاں ایک بیروزگاری سب سے بڑا مدہ بن چکا ہے اور بیروزگاری کا سر مجھے جو سب سے بڑا پرابلم یہ دیکھتا ہے کہ کسی ایک خاص سپیسفک جوب کے پرتی ہمارے ماں باپی ہمارے سمجھ جتنا زیادہ زور دے دیتا ہے کہ بچے کو اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے ازارانٹلیگ ایسا یوپی بیہار میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بچہ بنے گا تو آئی ایس پی سی ایس یا انجینئر بنے گا اور اس کے علاوہ تو پھر اور سرکاری نوکری شبد کے علاوہ ہمیں پاس اور کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے تو پھر اب یہ بھی رہتا ہے کہ اب وہ باقی چیزیں کب پڑھے گا یا باقی چیزیں کب کرے گا ادبھاؤ کے لیے اس کا کوئی سادھن نہیں ملتا ہے اور ایک پھر ہم ایسا سمجھ سے آ جاتی ہے کہ پھر ہم کریں تو کرے کیا کیونکہ بھارت کو پھر ہم اس طریقے سے نہیں آگے بڑھا سکتے ہیں کہ ہم صرف سرکاری افسر یا سرکاری چین پرتیوگتائی پر اچھاؤں کے لیے ہی صرف پڑھائی کریں کیونکہ میں نے آج سٹیٹس بھی ڈالا تھا کہ پڑھائی کا پریہ ہے کسی نوکری کو پانا نہیں ہے بلکہ گیان کو پانا ہے یہ نوکری تو اس کا ایک بائی پروڈیکٹ ہو سکتی ہے تو یہ سر بہت بڑی پرابلم ہے اس کے بارے میں سر کچھ بتائیے دیکھیں ایسا ہے کہ جیسے جیسے بکاس ہوا ہے دیس میں اور جیسے جیسے ماس میڈیا سے ایکسپوزر لوگوں کا بڑھا ہے ویسے ویسے دکتیباد میں کافی بردی ہو گئی ہے ہر آدمی اتنا نسوارتی ہو گیا ہے کہ اس کو دیس سماج کی چنتہ بہت کم ہوتی ہے اس کو اپنی چنتہ زیادہ ہوتی ہے اور اب جو ہے اتنا بڑھتی بادی ہو گیا ہے کہ میں سمپورٹنٹ رہ گیا کس ڈھنگ سے آپ سمپتھی کٹھا کرتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اب کتنا سمپتھی کٹھا کر سکتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے انڈ ایمپورٹنٹ ہو گیا انڈ ایمپورٹنٹ ہے اس میں بہت ہو گیا ہے اور سب سے بڑی سمسیہ اور آگیا ہے بردوان سمیہ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کے پاس کیا کیا ہے ہر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس کیا کیا نہیں ہے اور اسی جو جو نہیں ہے وہ ہونا چاہیے اس کا مہقدار ہوں اسی کے لئے کوشش کرتا ہوا تو یہ بہتیباد یہ سماج کی سمسیہ ہے اور اس تو چلتا رہے گا اس کی کوئی اس کا اپائی نہیں ہے بیلنس کرنے کا اور سمسیہ لوگ بیٹھ کے بیچار کریں کی جنگ سے سماج کا اندرمان کرنا ہے کیا راستہ دکھانا ہے اب تو ٹھیک ایک سمبھو ہے لیکن ایسا کوئی کر نہیں رہا ہے ہر کوئی کریئر اورنٹیڈ ہے اپنے اپنے سوارت کے بارے اورنٹیشن رکھتا ہے تو سماج کو سماساتر دیسا دے سکتا ہے اس میں کوئی سکتی بات نہیں ہے ایک بیلنس بنا سکتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک راستہ دکھا سکتا ہے سماج کو دیس کو دنیا کو راستہ دکھا سکتا ہے کیونکہ اس کو جنگاری اپنے سماج کی نہیں جنگاری پورے بشو کی ہے کہاں کیا پرسانی ہو رہی ہے وہ کر سکتا ہے لیکن کسی کے روچی نہیں ہے اس میں سب کو اپنے اپنے سوارت پر لے گئے پیپر چھپاو پرہاو نوگری کرو جہاں سے پیسہ ہو جائے وہ ہی امپورٹنٹ ہے تو ہم لوگ اترا سے اپنے بھیلو سسٹم میں ڈیریلڈ ہو گئے جو ہمارا بھیلو سسٹم جس کے بات آپ کر رہے ہیں گیان کے بات ہاں تو وہ ڈیریلڈ ہو چکا ہے وہ ہمارا بلکل ایک الگ ہو گیا انا تو ہم پوری طرح سے بھارتی ہیں انا ہی پوری طرح سے ویسٹرن ہیں بس سب اپنے اپنے راستے پر اپنے اپنے ڈنگ سے چل رہے ہیں سر کیونکہ مجھے پرسانی کافی گلت بات لگتی ہے میں ابھی حالی میں پڑھ رہا تھا گناہوں کا دیوتا دھرمیر بھارتی کی اور مجھے یاد آیا کہ میں تھا جب میں خوب نویلز پڑھتا تھا خوب سارے بہت ساری چیزیں پڑھتا تھا لیکن اب اتنا ہو گیا کہ ارے یار نوکری بھی پانی ہے ارے یار اس کے لیے بھی پڑھنا ہے ریسرچ پیپرز بھی لکھنے ہیں تھیسز بھی لکھنی ہیں لیکن وہ آدمی سنتوش کہیں نہ کہیں جایا یہ ایسا ہے اور بہت ساری اور بھی چیزیں اس کا ایک بہت بڑا کارنی ہے اس دیرلمنٹ کا کارنی ہے بہت بڑا ہے اور یہ اس کا جواب ڈیماؤگرفی سے آپ کو ملے گا بھارت کی عبادی عزی کے بعد پیٹالیس سال میں جگنی ہو گئی بلکل پیٹالیس سال میں جگنی آئی جبکہ ہزار پاسٹ میں ہزاروں سال میں جگنی نہیں ہوئی ہے چونکہ مورٹیلیٹی جو نہ ہائی تھا تو بیلنس بنا کر رکھ رہا تھا مورٹیلیٹی میں اتنے بھارے گرابٹ آگئی ہے کہ پوپلیشن کا ایکسپلوزن ہو گیا ہے اتنی آوازی کس کے بڑھ گئی ہے کہ اب اس کے اس کے نیٹس کو اس کی جرونتوں کو اس کی نیسیسیڈیز کو پھولفیل کرنا بہت کسامکس ہے جیون میں بہت زیادہ کمپلیشن ہو گیا ہے پوپلیشن ایکسپلوزن کی سمجھ سے آئے بھارت جو آج ہوا تھا تو اس سمائے ساڑھے تین کروڑ مسلم تھے ساڑھے تین کروڑ 3.5 کروڑ مسلم تھے جب بھارت ایک آمن کی بات جنگرنہ کی بات میں بہتا رہا ہوں آواز دو ہزارے کیس میں لگ بھا گن کی عبادی بیس کلور ہو گئی ہے کہ پانچ گناہ ان کی عبادی بڑھ گئی ہے صاحب پرسانی تو ہوگی آپ کو نا بلکل اور اس کے لئے آپ کہیں گے کہ صاحب ہمارے ساتھ کومنیلیزیم ہو رہا ہمارے ساتھ بھید بھا ہو رہا آئیم کو نوکل نہیں جا رہی ہے دھارم کثار پر یہ ہو رہا ہو رہا آپ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ آپ نے ہندو سے مسلمان ہو گئے ہندو سے کرسن ہو گئے تو رات ورات وقت بھوست بدل جائے گا اب جریب لوگ تھے پہنچ گئے وہاں کسی کسی نے کسی کا کوئی پرلومن سے کوئی ڈر سے پہنچ گیا ہے وہاں پر تو آبادی بیسے بھی اور کہیں گے ساری جمعباری بھارت کو ہے دیس کو ہے کومنال دیس ہو گیا ہے مری سمسیا ہے تو آپ پھیک سکتے ہیں کسی آر کے اوپر لیکن بہت سارے جو سمسیاں ہماری ہیں اس کے جنمداتہ اس کے پرنیتہ ہم ہی لوگ ہیں ہم ہی لوگ اپنے جیبن میں اپنے گریبی سے لڑنے کے لیے ہم اپنے عوادی بڑھا رہے ہیں کہ بچے ہوں گے پریوار ہوگا اور کمانے والا آئے گا اور ہمارے سمسیاں کم ہوگی ہم کسی سے بھیڑ سکتے ہیں کسی سے لڑ سکتے ہیں ہم کسی پر ڈومنیٹ کر سکتے ہیں تو غلط راستہ تیار کر رہے ہیں آپ اپنے سمسیاں اس کے لیے دیس میں تو دیس میں سمسیاں تو کوئی اپائی نہیں ہے اتنی بڑے ڈیماؤکریفک پرابلم دیس کے سامنے میں ہم اور کسی سماساتری کوئی چندہ نہیں ہے کوئی ادھن نہیں کرتا ہے کہ پورپیرسن ایکسپلوزن ہے جہاں جائے تو آدمی ٹین کے اوپر جا رہا ہے کیوں میں دیکھئے گا ہزاروہ دن کیوں میں کھڑا ایسا آج سے چانسل پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا جو بھی کی جو کی بہت ریئرسٹ جوب ہوگی جو کی آپ سمجھیں گے کہ بہت کم لوگ اس کام کو کرتے ہوگی اس کے لیے بھی لاکھوں کی سنکھیا میں آجاتے ہیں آجاتے ہیں یہاں جب پورپیرسن ایکسپلوزن ہو گیا نا کہ جب امریکہ ایرپ ڈیولپ کر رہا تھا کنسل ڈیریس کے آٹھکی لیس کے اوپر تو جب ہو رہا تھا تو موٹیلٹی موٹیلٹی سیچویشن سی بہت خراب تھا ایرپ کا گاؤں سے لوگ سہروں میں آتے تھے نوگری پانے کے لیے لیکن یہاں پر ہیلتھ کنڈیسن اتنے خراب تھا کہ جو آتے تھے مرد آتے تھے تو سہروں کو کہا جاتا تھا کہ مردو کا پھندہ ہے سر ہاں مردے کے لیے آتے تھے لوگ تو اس کا کہی پریسر نہیں ہوا اور تو تکنولوجی کا جب development اس کا ہو رہا تھا جیسے ٹھیک ہے تکنولوجی کا جب development ہو رہا تھا تو اس کو سارے دنیا میں پہنچ گیا ہو سارے دنیا میں پہنچ گیا ایرپ میں اسے پہنچ گیا پھر کا آئی ہر پہنچ گیا ہو 22 30 پرسنٹ گورے لوگ ہیں ماتر سارے دنیا میں گورے لوگ ہیں سارے دنیا کھلی ہوئی تھی کہیں چھے تلتر ڈھائے بندک ڈھائے تو ڈھائے ڈھائے آپ بڑھ رہی تی اسے آپ کو ڈھائیے پاسپورٹ چاہیے آپ کہیں نہیں جا سکتا گھر میں رہنا ہے سمسیہ ہوں گی بہت سارے ڈیموگرپی پرابلم کا مینفیسٹیسن جو آپ بول رہے ڈیموگرپی پرابلم کا مینفیسٹیسن ہے وہ کوئی کارن نہیں ہے جو ڈیموگرپی جو ہوا ہے اسی کا مینفیسٹیسن ہے اس سے سمجھنے ضرورت ہے کہ اس کا نیزار ہمارے نیزاد پاس گھر میں ہونا سماج میں ہونا چاہیے ہاں ہم نے کوئی کوشیس نہیں کیس کی ایک بار گاندھے نے کوشیس کیا تھا کہ ہو جائے پھر اس کا بابال مچ گیا اس کا communal روپ لیا پھر رک گیا ہو تو یہ سنجھ خدائی ہے سر ایک انتیم کوششن سر فیوچر پروجیکٹس کے بارے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور فیوچر پروجیکٹس ہیں اور کن کن چیز پر ابھی آپ کام کر رہے ہیں کیا ہمیں نیا کام اور دیکھنے کو ملے گا کام تیک ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیموگری پر کتاب لکھو ایک سوشلوشکل پرسپیکٹیو میں سب سے پہلی کتاب تھی دیویس کی پاکستان اس کے بعد پرسپیکٹیو میں ایک اور دوسرا لوگ سوشل پرابلنس کو ایڈرس نہیں کر رہے بلکل بلکل سب کا مطلب نہیں ہے ڈیس کریں گے پر جو آپ کو دیش کا جو پرابلم اس کو ایڈرس نہیں کر پا رہا رہا ہوں کہ ہمارے اچھا پرابلم سوشیالوجی کو تو یہاں کے سمسیاؤں کے ادھن سے نکل نا چاہیئے تھا اپنے سمسیاؤں کیجئے بیچار جیسا جو دینا ہوگا ایسا آپ دیکھئے ایک سر جو ہے پڑھتا ہے بیماری میں دبا دی نہیں ہے آپ پوچھئے کسی کو پڑھ کے کیا کریں کون سے کام کریں گے کس کام کے لئے فیٹ ہے آپ اس کو نہیں پتا ہے کون ایسا کام بھارت میں کسی کر سکتا ہے کوئی ایسا کام نہیں کوئی کر سکتا ہے کون سنس کی طرح ہو گیا سب کو کر سکتا ہی بات بنی نہیں سب کے ایک orientation ہے ہماری orientation کیوں نہیں ہم اپنی سمسیاؤں سے بہت دور بھاگے ہوئے بھارت جو رات میں سوتا ہے نا تو پہ کوپے کر سوتا ہے اس لئے سوتا ہے کہ یہ آسمان گر نجا ہے سوتا بڑی مراد کے بات ہے جو ہی ہے بھارت کا سوشیال جی ہے اپنی سوشیال جی ہے بچار تو لہ رہا ہے ہی جتنا جتنا بھی دعانی نام لیتے ہیں فرانس کا ہے اور نہیں تو جرمنی کا ہے جتنا بھی ہے سب اپنی ماتنے باسا میں لکھا ہے آپ بی بس ہیں انگریجی میں لکھنے کے سب اپنی ماتنے باسا میں لکھتا ہے فرنچ میں لکھتا ہے چاہے Olivier Strauss ہو چاہے جو بھی دنیا کا آدمی ہے انتھر گڑنس شروعات کی دور میں فرنچ میں ہی لکھتا کرنے کا ہوا کبھی انتھنی گڑنس اگر بیٹ کبھی نہیں انتھنی گڑنس کبھی نہیں ایسے گیا ہوں لیکن انتھنی گڑنس ہوئی ہے آج جوان ہم لوگ ڈیار تیس انتھنی گڑنس گھر میں جانا جاتے پڑھائی کر رہے تا سکت ڈائنٹی نائنٹی سکی بات بہت اپنا پریس سٹارٹ کر دیا پولٹی پریس انکہ اپنا پریس دے ہو اوکی انکہ 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 کتاب انکہ ہاں اور ساری کتاب انکہ اسی سے نکلتی ہے لیکن اس ونڈرفل رائیٹر اتھنی کلیریٹی ہے انہ ایمتھنی گیڈنس کو سوروکین کو میں بہت لائک کرتا ہوں بہت کلیریٹی لیکن کنگز لے ڈیویس کو میں بہت لائک کرتا ہوں بہت کلیریٹی کوئی ہونا چاہیے آپ جو سوچتے ہیں کہا دیجئے سب لوگ اس کو سمجھ سکیں آپ کہیں آپ کوئی سمجھتا ہی نہیں اس کا فیدہ ہے تو سر آپ کے حساب سمجھ سمجھ کام کیا ہو ہو چاہیے سمجھ 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 سچیت ہیں سمجھ 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 ہم سوشل ورک نہیں کہہ رہے ہیں لیکن بچے آر تو اب دے سکتے ہیں اس پر آپ کا سماسہ سے اس سے نکالا جی ہے اور یہاں کیا ہے جاتی ببستہ پریبار گاؤں ایردن کرتے کرتے جیوان بتا دیا اور کچھ نہیں نکلا کچھ نکلا سانسکرد آج سن رشن آج سن کچھ نکلا آج سن کچھ نکلا سن نکلا سن نکلا سن نکلا سن نکلا سن نکلا الگ پاس چینڈی اندوائی جی کا چینڈی اندوائی جی کا چینڈی اندوائی جی کچھ بڑی بات ہے یہاں چک کرے گا ہی اسدھر گنیا میں کیا رہتا ہے لوہاں میں ایک جیگ لاغ جاتا ہے اسدھر گھوڑی رہنے والا چیئے ایک خاص بات نہیں ہے اسے گھسی بڑی باتیں کرتے ہیں جو سب کو یہ آم آدمی جانتا ہے بہتا ہے سر میں ابھی بھی وہی چیزیں پڑھ رہا ہوں ساری بہتا ہے سر میرے پروفیسر ہے پروفیسر سکان چودری سر تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب میں فرسٹر میسٹر میں آیا تو انہوں نے کہا کہ ایک کتاب ہے سماش شاہد کی جے پی سنگھ کی وہ والی تمہیں خرید لینا وہ بہت بڑیا ہے اس کو پڑھنا اور ہم لوگوں نے آس تک کبھی نہیں سنا تھا اس کتاب کے نام اور جب میں مارکٹ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ہے اس کتاب میں اس ٹیکنکل چیز کو اتنی ٹھیک سے بتایا گیا ہے اور پھر میں بھی جب ویڈیوز بنائیں لگیا تو میں نے بھی اس میں بتانا شروع کیا کہ رابرٹ موریسن مکیور ہوتا ہے نہ کی رابرٹ موریسن مکائیور ہوتا ہے تو اس چیز کو جب اتنی چھوٹی 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 brought ہاں وہ آدمی اسکوٹ آریجنلی اسکوٹلینڈ کا ہے اسکوٹلینڈ میں بیچ میں بھی آئی کیپٹل ہو جاتا ہے آئی کیپٹل اس لیے آئی کیپٹل ہے اس لیے اسکوٹیس نام ہے اسکوٹیس نام جب مکڈونالڈ بہت جو اسکوٹیس نام ہے اسے بیچ میں ایک لیٹر کیپٹل ہو جائے ہاں 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 یہ تو ہے سر سر یہ والی چیز تھی سر میں اب چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی باتشیت کو اب انت کی اور لے جائیں اور آپ ایک اینڈ نوٹ دیں ہمارے جو چھاتر چھاترہ ہیں سماشہ کی جو ہیں اور جو چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو آپ کی طرف سے کیا سندیش ہے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے ایک انتیم بات سبھی لوگ کو میں یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ اپنے سماج کو گھرائی سے سمجھیں اور سمسیاں کی اور سماج کو اسارہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ سماج کے کچھ لوگوں کے لیے ہی سہی پتھ پر درسک بنے آپ راستہ دکھائیں جیسے ڈاکٹر ہر کوئی سماج کے لیے کر رہا ہے آپ نے اپنے چھتر میں کر رہا ہے سماج ساستری ہیں ابھی اپنے چھتر میں کچھ سماج کو راستہ دکھائیے جو لوگ بھٹک گئے ہیں جو راستے پر لائیے تو یہ ہمارا کرتب بھی بنتا ہے یہ ڈگری حاصل کر کے ننکری پانا یہ ہمارا ادیس نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ادیس ہونا چاہیے کہ ہم نے سماج کو کیا کیا دینا ہے ہم کیا سماج کو دے سکتے ہیں یہ اس پر بچا کرنا پڑے گا ہمیں ساتھ سوچے دیسے میں لکھ رہا ہوں تو میں اپنے لکھ رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں دوسروں کے لیے تو میں کر سکتا ہوں جن کی جو قوبت ہے جو چھنٹا ہے اس کے مطابق سماج کو دینے کا پریاس کریں سماج کے ہی اپچھا ہے سر ہمارے چینل بہت بہت دھنواز مسئلہ جی آپ نے ہاں مارک درسن کریں بس یہ ہی چاہتا ہوں اور اس کے لیے دھنواز ہمارے چینل کب یہ ہی عدیش ہے کہ ہم ہندی چھاتروں کو سماج شاہست کے پرتی ایک بہتر سمجھ بتانے کی کوشش کریں اور آپ ہی کی جتنی بھی پستکیں ہیں آپ جیسے اندھے سماج شاہستیوں کی جو پستکیں ہیں ان کا گیان ہم نکال کے بچوں کو ایک اچھے روپ میں دے پائیں نہ کہ وہ کفی یا سر میں اچھے آپ جوڑنا چاہتا ہوں جو آپ کہنے ہی پایا میں اپنے ہندی کی پستکوں میں کیونکہ انگریجی میں پڑھنے والے بھی دیارتیوں بہت تیز سمجھا جاتا ہے کیونکہ انگریجی کی پستکوں میں کافی انفورمیس ہیں کافی بیچار ہے ہندی کی بھی دیارتیوں کو میں اشور کرتا ہوں کہ جو لیٹس انفورمیس ہیں انگریجی کتاب میں بھی نہیں ہے کسی ایک کتاب میں نہیں ہے میری پستک ملے گی کیونکہ انگریجیوں میں عادت ہے اپنی ہی بات لکھتے ہیں ایک کتاب دوسرے سے میں اچھے نہیں کرے گا نہیں کرتا ہے انگریجی کا سب انڈیپنڈنٹ لکھتے ہیں کسی کا بیچار کسی کو کوٹ بھی نہیں کرتے ہیں ان کی سوشالجی کی بک الگ ہیں بلکل یہ کہیں ٹاپک پار پانچ کتاب ہے تو پانچ و پانچ ترے کتاب ہے میری کوشش یہ ہے کہ میری پستک میں دس کتاب کی بات ایک جگہ ہی کٹھا ہو تاکہ ہمارے ہندی کے جو بیدیارتی ہیں وہ جان سکیں گے دنیا میں کون بھی دعا نے کیا سنچ رہا ہے کیا کہ رہا ہے اور آپ کو کہاں آگے بڑھنا ہے تو میری پستک میں چکہ میں بیو سائٹ پر ہمیں ساون رہتا ہوں اس لیے کافی انفارمیٹیل ہے ہم نئی تھیوری کا پرتبازن کر پا رہے ہیں لیکن انفارمیسن دے رہے ہیں پورا میری ایک کوشش رہتی میں بھی بچوں کو بولتا ہوں کہ کم سے کم اگر آپ انگلیش میں آدھی ہم سبھی ہیں تو بہت ساری جٹل چیزوں کو سمجھنے کے لئے ایسی ہندی کی پستکوں کو پڑھیں پڑھ لیجیے آپ سمجھ جائیں تو سر ہم آپ سے یہیں ویرام چاہتے ہیں اور آپ سے بہت بہت دھنیواز سر آپ کا مہین ساتھ جڑنے کے لئے مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ مجھے آپ کے ساتھ انٹریو کرنے کا موقع ملا اور آگے بھی ہم اسی طریقے کے اور بھی چیزیں کرتے رہیں گے سر جی میری ساری سہان بھوتی آپ کے ساتھ ہے آرہ چیز دھنگ سے پاگے بڑھتے رہے ہیں اور سماس ساسر کو بڑھاتے رہے ہیں آپ سماس ساسر کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اس کا راستہ پرسست کر رہے ہیں اور اس کام میں آپ کامیابی ملے آپ بڑی سے بڑی منجل کو حاصل کریں اے ہی میری آکت آپ کا شروعہ دے سر دھنیواز دھنیواز سر دھنیواز 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 دھنیواز